اسلام علیکم میں احمداد سومرو بھی خط لکھ مارا ہے رومنس چل رہا ہوتا ہے نا جیسے ادھر سے عمران خان کی طرف سے خط گیا شوکاز نوٹس گیا اور منعرف ارکان نے جوابی نوٹس پھید دیا پہلے منعرف ارکان اس کے بعد پنجاب اسمبلی کی کہانی کیا ہے اور عمران خان صاحب کیا پیغامات دے رہے ہیں کیا میسیجنگ کر رہے ہیں اب کس طرح اپنی حکومت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اتادیوں کی طرف سے عمران خان صاحب کو چٹا کورا جواب مل چکا ہوا ہے لاہور آئے تھے وفد آیا تھا عمران خان صاحب کا اور جاتے جاتے شام عمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ جی میں اللہ نے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کیا کبھی بھی کہیں سے خالیات نہیں گیا ظاہر ہے شام عمود قریشی صاحب کبھی کہیں سے خالیات نہیں جاتے یہ میں بات کر رہا ہوں مرشد شام عمود قریشی صاحب کی وہ جب جاتے ہیں سندھ میں اپنے مریدین کے پاس تو مرید مجال ہے کہ شاہ جی کو کسی خالیات سے بھیجیں جس کی جو حیثیت ہوتی ہے مرشد کو نظرانہ مل جاتا ہے تو مرشد نے وہ جملہ ظاہر ہے اسی طرح کیا کہا ہوگا کہ جی میں کئی سے خالیات نہیں جاتا مرشد کو تو نہ مرشد کسی کو خالیات بھیجتے ہیں نہ کوئی مرشد کو خالیات بھیجتا ہے مرشد تو فیض دے کر کسی کو بھیجتے ہیں اور اپنی جو ہوتی ہے شفقت دے کر بھیجتے ہیں اپنی اور پھر مرید جو ہوتے وہ اس کے بدلے میں یا محبت میں عقیدت میں مرشد کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے تو قریشی صاحب جا رہے تھے پرویز علی صاحب کے یہاں سے تو کہہ رہے تھے کہ جی میں کہیں سے خالیات نہیں جاتا اللہ ہمیشہ مہربان ہوتا ہے تو بالکل اللہ مہربان ہوتا ہے تو بات سیاست کی تھی عمران خان صاحب کی تو پہلے وہ جو منہر فرکان جنہوں نے عمران خان صاحب کی نیندیں اڑائی ہوئی تھی ان میں سے دو منہر فرکان نے خط کا جواب بھیجا شوکاز نوٹس کا جواب بھیجا ایک کا نام ہے وہ جو نور عالم خان صاحب دوسرے ہیں احمد حسین ڈیہر صاحب اب ڈیہر صاحب جو ہے وہ ملتان سے ہیں وہ نور عالم خان صاحب پشاور سے ہیں دونوں نے ایک ہی طرح کا جواب بھیجا ڈیہر صاحب نے تو کہا ہے کہ جی میں نے آپ کو کئی بار کہا ہے کہ بھائی لوگ تنگ آگئے ہیں بیمار اپنا مہنگائی سے بے روزگاری سے آپ سوئیگیس کے بل ادا نہیں کر پا رہے بچوں کی فیصے ادا نہیں کر پا رہی آپ نے مجھے کہا ہے کہ جی میں نے کوئی انعراف کیا ہے پارٹی تو میں نے چھوڑی نہیں تو میں کس چیز کا جواب دوں کس چیز کی وضاعت دوں وہ کہہ رہے ہیں نور عالم خان صاحب کہ جی میں نے کبھی پارٹی چھوڑی نہیں ہے میں نے اختلاف رائے رکھا ہے اور میں نے کوئی ایسا انٹریو نہیں دیا جس کا میں آپ کو جواب دوں وضاعت دوں تو ان دونوں نے تو عمران خان صاحب کو یہ کہہ دیا ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی اب اس کو لے کر ظاہر ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ واپس آگئے وہ واپس نہیں آئے شوکاز نوٹس جب انہوں نے دیا تو انہوں نے ظاہر ہے پی ٹی آئی نے جو شوکاز نوٹس بھیجا تھا اس میں ایک چال ہوتی ہے کہ شوکاز نوٹس کے جوابیں ہو کہیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہم کیوں جواب دے انہوں نے قانونی حساب سے قانونی حوالے سے تاکہ کوئی خط کا جواب ایسا ہو جس کے اوپر کوئی قانونی چارہ جوئی نہ ہو سکے الیکشن کمیشن میں یا کہیں وہ خط بھیج کر ہمیں ڈی سیٹ کروانے کی کوئی کاروائی نہ کر سکے تو اسی لئے انہوں نے کہا کہ ہم تو پارٹی کا ایسا ہے پارٹی چھوڑی نہیں انعراف کیا نہیں تو کس چیز کی وضاحت دے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آشا گولالی مخصوص نشستوں پر ایمینیتی دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک کی اسیمبلی میں انہوں نے عمران خان صاحب پر الزامات آئیت کیے تھے جو ہم بتا نہیں سکتے یہاں پر میسیجز بھی سامنے لے کر آئی تھی وہ اور پھر انہوں نے بعد میں پارٹی بھی بنا لی تھی لیکن ان کو ڈی سیٹ کروانے کے لیے پی ٹی آئی نے اس وقت کاروائی کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو پارٹی چھوڑی نہیں تو مجھے ڈی سیٹ کیوں کرنے گے تو انہوں نے ہی کروا سکے تھے عمران خان صاحب ڈی سیٹ ان کو تو اب بھی انہوں نے جو خط کا جواب بھیجا ہے منہ نے فرقان نظار اسی طرح کا ہے تاکہ تحریک عظم اعتماد سے پہلے تو کم از کم کوئی ڈی سیٹ نہ کروا سکے یعنی وہ خط میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں لیکن پریکٹیکلی جب ووڈ کی نوبت آئے گی تو پی ٹی آئی کو ووڈ نہیں کریں گے یہی بات جہاں گی ان گروپ مسلسل کہتا آ رہا ہے کہ ہم نے پارٹی کم چھوڑی ہے یہی بات علیہ مخان صاحب نے کی تھی کہ ہم تو پی ٹی آئی ہیں ہم اپنی پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے جس طرح کے لوگ لاکر مسلط کی ہیں ہم ان سے پارٹی کو بچانا چاہ رہے ہیں ایک تو یہ کہانی دوسری عمران خان صاحب پنجاب اسیمبلی پر آتا ہوں گی خبریں چل رہی ہیں آج سارا دن جیو پر بھی یہ خبر آج میں نے دیکھی کہ اسیمبلی توڑنے کا عمران خان صاحب نے پنجاب اسیمبلی کی اسیمبلی تیار کروا دی ہے اسیمبلی توڑنے کی اور وہ کمالیاں سے سی ایم صاحب کو ساتھ واپس لے گئے اسلام آباد لے گئے ہیں اور وہ جو کارڈ ہے نا عمران خان صاحب کا سرپرائزنگ کارڈ وہ ہوگا پنجاب اسیمبلی توڑنے کا پولٹیکلی اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا ممکن ہے عمران خان صاحب ظاہر ہے عمران خان صاحب سیاسی دماغ سے نہیں سوچتے عمران خان صاحب انتقامی دماغ سے سوچتے ہیں میں نے کئی بار کہا ہے کہ عمران خان صاحب کھلاڑی ہیں لیکن اسپورٹس میں سپلٹ والے کھلاڑی نہیں ہیں وہ وہ کریں گے کہ اگر دیکھیں گے کہ شکست ہو رہی ہے تو پوری میدانی خراب کر دیں گے پچی اکھار دیں گے وہ ڈنڈیاں اتار کے لے جائیں گے ویکٹس اتار کر لے جائیں گے بلہ توڑ دیں گے بال کو کئی پھینک دیں گے کیچڑ ویچڑ میں تو عمران خان صاحب ایسی حرکت کریں گے تو عمران خان صاحب اسی حرکتوں کی وجہ سے بلکہ ایک چیز آ رہی تھی کل سے کہ عمران خان صاحب کی اسی طرح کی سیاست کی وجہ سے مستلسل ایک تاثرہ آ رہا تھا کہ کہیں تیسری قوت نہ آ جائے کہیں مارشلہ نہ لگ جائے کہیں فوج نہ آ جائے عاصر زرداری صاحب کل جب قومی اسیمبلی کے جلاس میں جا رہے تھے تو صاحبیوں نے ان سے اس حوال کیا تھا کہ جی اگر آپ کی تحریک ادھم اعتماد اور تصادم یہ صورتال پیدا ہو رہی ہے اسلام آباد میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے نتیجے میں اگر کوئی تیسری قوت آ گئی تو عاصر زرداری صاحب نے احضر کہا کہ پھر آ کر اپنا شوق پورا کر لے وہ تیسری قوت آ کر شوق پورا کر لے کیونکہ آج پاکستان جس حالت پر ہے جس نہج پر ہے سیاسی طور پر اور اس سے زیادہ معاشی طور پر کہ کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا سوائے سیاسی قوتوں کے اور سیاسی قوتیں بھی وہ جو پہلے پاکستان کو بہرانوں سے نکال چکی ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ مسلم ریگنون ہو آزمائی ہوئی جماعتیں ہیں مشرف نے دوہزار آٹھ میں پاکستان تباہ کر کے رکھ دیا تھا بلوچستان آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا معیشہ تاب کی نہیں تھی پاکستان ذرعی ملک تھا اور آٹے کے لیے لوگ لائنوں میں مرتے تھے چینی پاکستان میں نہیں تھی بجلی پاکستان میں نہیں تھی گیس پاکستان میں نہیں تھی لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی نے ملک کو پٹری پہ چڑھایا مسلم ریگنون اس کو اور آگے لے کر دی تو زرداری صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں امران خان صاحب نے ملک کو پہنچا دیا ہے اس کے بعد پھر کوئی آ کر پاکستان کو ہاتھ نہیں لگائے گا نواز شریف صاحب کی میں بتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے جلاسوں میں کئی بار کہا ہے کہ یار یہ ملک کو ہاتھ لگائیں گے تو ہم جل جائیں گے اتنا برا حال ہے اور پیپلز پارٹی والے بھی سوچ سوچ کے پریشان ہوتے ہیں ہم اس کو چلائیں گے کیسے آگے لیکن بارحال تو وہ اب امران خان صاحب جو ہے وہ کیونکہ ان کا وہ لگ رہا ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کے لیے سارا کچھ وزارت عظمہ ہیں وزارت عظمہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں امران خان صاحب ممکن ہے جو خبر دینے والے ہم ظاہرے میڈیا کے دوست خبر دے رہے ہیں تو اس خبر کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے تو یہ ہوگا نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے لیکن مسئلہ تو قومی اسیمبلی میں ہے تحریک ادم اعتماد تو قومی اسیمبلی میں آئی ہوئی ہے تو پنجاب اسیمبلی توڑنے سے تحریک ادم اعتماد مرکز والی کیسے ناکام ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ امران خان صاحب چودری برادران کو کہیں گے کہ آپ کو بڑا شوق تھا نا وزیر اعلیٰ بننے کا پرویجلائی صاحب کو لیں جی میں نے آپ کی اسیمبلی توڑ دی اس صورت میں پرویجلائی صاحب کہاں جائیں گے ابھی اگر تھوڑا بہت امکان ہے کہ امران خان وزارت اعلیٰ کی پیشکش کر کے چیزیں مینج کر کے ایک آت دن میں چودری برادران کو اپنی طرف لے آئیں ابھی تو ظاہر ہے پرسوں اجلاس ہونا ہے پرسوں کے بعد اگر پرسوں ہی تحریک ادم اعتماد ٹیبل ہو جاتی ہے تو پھر بھی سات دن کے اندر اندر ہوگا معاملہ شیخ رشید صاحب کے بقول تین یا چار اپریل تک معاملہ جائے گا تو تب بھی امران خان صاحب کے پاس کم از کم چھ سات دن تو ہیں ایک ہفتہ تو ہے تو امران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ہفتے میں چودری برادران کو مینج کر کے ان کو وزارت اعلیٰ کی آفر کر کے کسی طرح سے چیزیں بہتر کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے یعنی ممکنات کا کھیل ہے نا سیاست تو ممکن ہے کہ واپس آ جائیں ممکن ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں امران خان صاحب کے حق میں اس طرف زور دیتے اب اگر امران خان صاحب اسیمبلی توڑ رہے ہیں فرض کر لیں کہ وہ جو خبر ٹھیک ہے کہ وہ اسلام آباد لے کر گئے ہیں بزدار صاحب کو اور وہاں سے کل اپنے جلسے میں امران خان صاحب یہ والا سامپ پٹھاری سے نکالیں گے کہ میں اسیمبلی توڑ رہا ہوں پنجاب کی تو اس کے بعد چودری برادران تو ایک پکے ہوئے پھل کی طرح جا کر عاصف زرداری اور نواشری صاحب وہ کی گود میں گریں گے پھر تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے امران خان کے ساتھ تو رہنے کا کوئی آپشن نہیں ہے بھئی ان کے لیے امران خان صاحب کے ساتھ رہنا دو وفاقی وزارتیں جہاں پر کتنا ایک اختیار ہے وہ تاریج مشیر چیمہ صاحب بھی بتاتے ہیں مونسلائی صاحب بھی بتاتے ہیں کتنے وہ باختیار ہیں تو اصل اختیار تو ان کے پاس تھا اسپیکر پنجاب اسیمبلی کا جس کی وجہ سے وہ اپنی سیاست بھی پراپر کر رہے تھے جس کی وجہ سے امران خان صاحب کے ساتھ جڑے بھی ہوئے تھے اور دوسرا ایک آس ایک امید کے شاید کہ امران خان صاحب بزدار سے تھک کے ہمیں وزیرالہ بنا دیں تو جب وہ اسیمبلی ہی نہیں رہے گی وہ اسیمبلی ٹوٹ جائے گی پنجاب کی تو پھر چودری برادران کیوں کریں امران خان کے ساتھ رہیں گے پھر تو انہوں نے جا کر چھلانگ لگانی ہے اپوزشن کو کہنا ہے کہ یہ آپ کی شرط جو بھی ہے بزدار آپ جو دیتے ہیں دیتے ہیں ہم آگئے ہیں آپ دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر تو کوئی اپشن نہیں ہے امران خان کے ساتھ ان کے رہنے کا اچھا فرض کر لیتے ہیں یہ ہو گیا اچھا بزدار یہ فرض کی بات ہے اس کے بعد تو پھر تحریک ادام اعتماد پھر مرکز میں تو کامیاب ہو جائے گی تو کیا صرف پنجاب اسیمبلی توڑ کر امران خان صاحب اپنی پولیٹکس اور اپنی سیاست بچا سکتے ہیں اپنا مستقل بچا سکتے ہیں سمجھ نہیں آرہا خیبر پختون خواہ اسیمبلی پھر وہ بھی توڑ دیں گے تو کدھر جائیں گے امران خان صاحب تو سمجھ نہیں آری بات تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک کارڈ امران خان صاحب کہا جا رہا ہے امران خان صاحب اپنا عثمان بزدار کے قریبی حلقے بتا رہے ہیں بلکہ وہ رئی سنساری صاحب کی خبر ہے جیو سے تو اگر رئی سنساری صاحب کی خبر وہ عثمان بزدار کے بہت قریبی ہیں لاہور کے صحافیوں میں سب سے زیادہ قریبی سمجھے جا رہے ہیں اب آگے میں آتا ہوں یہ ایک تو یہ ہے اس کے سیاسی ظاہرے جو نقصانات ہیں پنجاب سے مجھے توڑنے کے وہ سو فیصد امران خان صاحب کو ہیں اب پوزیشن کا زیادہ زیادہ اچھا اس کے ایک اور بھی چیز ہوتی ہے نواز شریف کا مقصد بھی حل ہو جاتا ہے پیپلز پارٹی آسف زرداری یا کوئی اور اگر یہ چاہتا ہے کہ امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں اسیمبلیوں کو اپنی مدد پوری کروائی جائے تو امران خان صاحب اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں اسیمبلیوں کی مدد پوری نہ ہو وہ تو بہت مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجبوری سے مان رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اسیمبلیوں کی مدد پوری ہو مجبوری ان کی ہے کہ امران خان صاحب وہ کس طرح نکال دیا جائے چلیں پھر اسیمبلی کی مدد پوری کرنی ہے کر لیں امران خان کے اگلا آرمی چپ اپنا نہ لگا دیں اس طرح کی صورتحال ہے اگر امران خان اسیمبلی توڑ دیتے ہیں پنجاب کی توڑوا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے مرکز والی اسیمبلی جو تحریک دم اعتماد آئے گی تو پھر وہاں پر نواز شریف صاحب کا وہ سٹرونگ ہو جائے گا کہ یار اب اسیمبلی توڑ دیں اب اسلاحات اسلاحات کا ٹائم نہیں ہے امران خان کو گرائے اسیمبلی توڑ دیں اسیمبلیاں توڑ کر پھر اگلے انتخابات کروا دیں تو پھر تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو پھر ان کو تو پکڑے نہیں جائیں گے نواز شریف صاحب کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے تو نواز شریف صاحب کی خدمت کریں گے امران خان صاحب پنجاب شمبلی توڑ کر اگر ایک کر رہے ہیں ایسا تو اب اتحادی شامون کنشی صاحب اور پرویز خٹک صاحب لاہور آئے تھے پرویز خٹک صاحب سے ملاقات کی تھی اگین جیو ریپورٹ کر رہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے ریسیب کیا دونوں کو ریسیب کر کے کمرے میں بیٹھے تھوڑی دوروں بیٹھے پرویز خٹک صاحب پھر وہ اٹھ کر چلے گئے ملاقات میں رہے پرویز خٹک کے ساتھ اور شامون کنشی صاحب کے ساتھ تاریخ بشیر چیما اور مونس الہی صاحب اور وہ چلے گئے اور ملاقات کے بالکل اینڈ میں آئے جب بات چیت ہو گئی تھی تو یہ کیوں کیا پرویز الہی صاحب نے یہ ان کو بتایا کہ جی آپ اتنے امپورٹن نہیں ہو ہمارے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں ہمیں اور بھی کام ہے دوسرا تاریخ بشیر چیما صاحب کھلے ڈولے آدمی ہیں وہ میڈیا پر بات کریں کھلی ڈولی کرتے وہ لگی لپٹی نہیں رکھتے ان کے جو دل میں بات ہوتی وہ کر دیتے وہ سیدھی سیدھی صاحب بات کرتے ہم بھی اکثر ان سے بات کرتے یہ آف دی ریکارڈ ہی بتا دیں کہ آف دی ریکارڈ کیا ہوتا ہے بات ہے کھلی ہے بھائی آف دی ریکارڈ کچھ نہیں ہوتا اور نہ آپ صاحب ہی آف دی ریکارڈ رکھتے ہو وہ ہمیں بھی موہ پہ کہہ دیتے تو تاریخ بشیر چیما صاحب نے کئی بار وزیراعظم عمران خان صاحب کو موہ پہ کہا ہے کہ جی آپ جو وعدے کرتے پورے ہی نہیں کرتے آپ کے وعدوں پہ ہمیں اعتبار ہی نہیں ہیں کئی بار کہا ہوئے انہوں نے اور یہ ریپورٹ ہو چکا ہوا ہے اور انہوں نے کبھی اس بات کی تردید بھی نہیں کی تو تاریخ بشیر چیما صاحب بہتر ہینڈل کر سکتے تھے کھلے ڈولے انداز میں پروے جلائی صاحب ذرا ڈپلومیٹک بات کر سکتے تھے تو ڈپلومیٹک بات کرنے کا وقت نہیں تھا تو یہ کہا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ جی آپ کے پاس وقت تھا آپ نے وقت ضائع کر دیا ہانڈی پک بھی گئی اور آدھی بٹ بھی گئی آپ کے پاس وقت تھا آپ ہمیں سی ایم بنا سکتے تھے آپ نے نہیں بنایا اب ہمیں کہیں سے کچھ ملے نہ ملے اب ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ان کو بالکل نراست کر کے نا امید کر کے واپس بھیج دیا گیا جس کے بعد پھر یہ خبریں ہیں کہ جی سی ایم بلی ٹوٹے گی یہ ہوگا وہ ہوگا اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں تو مسلم لی قائد عظم نے تو کہہ دیا ہے کہ جی اب نہیں اب بہت دیر ہو چکی ہے بہت دیر کی مہر وہاں آتے آتے اب پلوں کے نیچے سے بہت پانی نکل چکا ہے اب بہت وعدے وعدہ ہم کہیں اور کر چکے ہوں گے میں نے پتا کیا بریجلہ صاحب کے انتہائی قریبی سورس سے میری سورس ہے بریجلہ صاحب کے قریبی ایک کہ کب اعلان کریں گے اتحادی تو انہوں نے کہا دو دن زیادہ زیادہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا اور بہت اگر لمبا بھی چلا گیا تو تحریک ادھم اعتماد کے لیے جس دن پتا چل جائے گا کہ جی فیلان ڈیٹ کو تحریک ادھم اعتماد ہوگی یعنی ووٹنگ ہوگی اس سے پہلے وہ کر لیں گے اس دن کر لیں گے ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں سے ہو گئے مایوس کمالیاں میں جلسہ کیا عمران خان صاحب نے کمال کا یہ میں تنظر نہیں کیا بہت بڑا جلسہ تھا بہت ہی بڑا جلسہ تھا اور ایسا جلسہ آج کل سیاسی پارٹین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن عمران خان صاحب کر لیا انہیں بہت اچھا پاور شو کیا لیکن اس پاور شو میں عمران خان صاحب عوامی طاقت کے ذریعے اپنے اقتدار بچانے کی بات نہیں کر رہے تھے اس پاور شو میں دوبارہ پرانا کارڈ عمران خان صاحب نے کھیلا عمران خان صاحب نے کارڈ کھیلا جی کہ میں کیونکہ اپنا میں نے absolutely not کا اسی وجہ سے مجھے نکالا گیا میرے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی ہیں پھر میرے خلاف جو ہے وہ پیسہ استعمال ہو رہا ہے یہ سارے کارڈ نہیں چلے عمران خان صاحب نے واپس فوج کا کارڈ اٹھا لیا عمران خان صاحب نے دو باتیں کی ہیں دو الگ الگ پیغام دی ہیں فوج کو ایک یہ کہ جی اللہ کا حکم ہے کہ نوٹرل نہیں ہونا چاہیے اچھائی اور برائی میں تمیز کر کے اچھائی کا ساتھ دینا چاہیے ایک دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو فوج کے مخالف ہیں نواز شریف صاحب اگلا حملہ فوج پہ کریں گے ابھی وہ ہم میری حکمت گرانے گرا اس لئے رہے ہیں کہ میری حکمت گرائیں نیب کو ختم کریں پاکستان واپس آئیں پاکستان واپس آنے کے بعد وہ الیکشن کمیشن تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے انہیں الیکشن کمیشن پر برائے راست حملہ اتحادیوں نے جواب دیا حملہ الیکشن کمیشن پر الیکشن کمیشن نواز شریف کے ساتھ ملا ہوا ہے میں نے الیکشن کمیشن میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس چیز پر سوموار کو ایکشن کمیشن کے سورسز کہہ رہے تھے کہ سوموار کو الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں بیٹھیں گے اور اس پر اپنا ری ایکشن دیں گے عمران خان صاحب کے اس بیان پر کہ الیکشن کمیشن نواز شریف سے ملا ہوا ہے ماضی میں بھی وہ اپنی وضاحت اور اپنا بیان دیتے رہے ہیں تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب الیکشن کمیشن تو فوج میں تقسیم یہ مودی کے ساتھ مل کر فوج کی شکایتیں کرتے رہے ہیں اور ان کا رومینس مودی کے ساتھ جیسے چل رہا ہو ایسے چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے تھے آصف زرداری میمو گیٹ لکھ چکے ہیں فوج کے خلاف کہ جی فوج کو روکیں وہ میری حکمت کے خلاف سانشیں کر رہے ہیں اس طرح کی میمو گیٹ کیا تو وہ فوج کو بیسیکلی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک تو یہ لوگ برے ہیں میں اچھا ہوں میرے ساتھ ہی رہیں دوسرا یہ کہ یہ لوگ فوج کے دشمن ہیں میں آج بھی فوج کا دوست ہوں کیونکہ عمران خان صاحب پر الزام تھا بلاول بٹو نے کہا کہ بوٹ چاٹ رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کا یہ ہمیشہ ان پر الزام رہا ہے کہ وہ انتخابات جیت کر نہیں آئے وہ سیلیکٹ ہو کر آئے ہیں الیکٹ ہو کر نہیں آئے تو عمران خان صاحب آج دوبارہ وہی جو پرانا دروازہ تھا آپ کو یاد ہوگا دھرنوں میں عمران خان صاحب کو اس وقت کے آرمی چیف رائل شریف نے بلایا تھا تارال قادری صاحب کو تو گاڑی جب اترے تھے کنٹینر سے اور گاڑی میں بیٹھے تھے تو ان کو چہرے کی لالیاں دیکھنے کی تھی ٹپک رہی تھی چہرے کی لالیاں تو لالیاں ٹپکتے ہوئے گئے تھے کل عمران خان صاحب کی جو صحافیوں سے ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کا قصہ عمران شفقت صاحب کے سورس نے ان کو بتایا تھا کہ وہ عمران خان صاحب صاحب ہی جب بات کر رہے تھے نیوٹرل اور کہ فوج نیوٹرل ہے کے نہیں تو پرویز خٹک صاحب جو وزیر دفاع ہیں وہ کھڑے ہو گئے کہ کوئی نیوٹرل نہیں ہے تو عمران خان صاحب نے کہا یار بس 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 ٹھیک ہے اب پتہ نہیں خٹک صاحب کیا کیا کہہ دیں انہوں نے میٹنگ برخواست کر دی وہاں اس سے بعد پر سوال اپنا میٹنگ ہو گئی تھی ختم تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں انہوں نے جتنے کارڈ کھیلے تھے اب تک وہ سارے کے سارے کارڈ پٹ گئے اب انہوں نے دوبارہ پرانا کارڈ نکالا ہے کہ جی پاکستان اگر چل سکتا ہے وہ جو فوج صاحب کہہ رہے ہیں کومبو ہے فوج اور عمران خان کا کومبینیشن ہے اسی سے پاکستان ترقی کرے گا عمران خان صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ جانور ہوتا ہے نیوٹرل پھر کئی بار انہوں نے اپنی میٹنگوں میں کہا کہ میرے خلاف ادھر سے سازشیں ہو رہی ہیں پھر اب دوبارہ واپس وہ کارڈ جب وہ وزیروں کو بھی بھیجا تھا کہیں کہ جی مجھے بچا لو تو وہاں سے جب جواب آیا کہ ہم بچانے اور گرانے کے کام پر نہیں لگے ہوئے تو پھر عمران خان صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ تو دشمن ہے آپ کے میں آپ کا دوست ہوں تو دوبارہ انہوں نے کال دی ہے کہ مجھے بچا لو میں آپ کے ساتھ ہوں دیکھتے ہیں یہ کارڈ عمران خان صاحب کا پرانا کارڈ چلتا ہے یا نہیں چلتا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ